مطایہ جی ہے اور یہ ٹیچر ہے وہ تشریف لائے ہیں جب سے کارج میں نے خائد تھی کہ وہ یہاں پہ تشریف لائے ہیں آج وہ باقت میں تشریف لائے ہیں وہ باق کرنا چاہتے ہیں آپ سے، ہمارے ٹیچر سے، مجھ سے، ساتھ سے ان کا پس مجزد، میں پہلے بیان کر دوں شایدوں کی بڑیوکی بھی ایسا ملکی لنا ہو پاکستان میں ایک بہت بڑا سکول کا چیئر ہے اگر ایسا ملک کے نام سے ڈاکٹر زہیر صاحب اس کے پندر ہیں پورے پاکستان میں اپنی ریڈ کلاس اور سکونز ہیں اور اس کا مین آفیس ہے اسلام آباد میں یہ اس تمام پروجیکٹ کے انچار ہیں اچھی سال گورنمنٹ میں ایسے ایسے ماسٹر سارویس کرنے کے باقے جائے ہیں اور اس کے بعد سے آپ کا ایڈوکیشن سے ربستہ ہیں ان کے بارے میں ایک رائے یہ ہے کہ یہ ایڈوکیشن کے عیسیٰ ہیں ایسے مردہ سکول کو واقع کر دائیں تو وہ زندہ ہو جائے ہیں اور میرے ذاتی ایفیلیشن جو ان سے ہیں میں کسی دور میں تعلیم سے بھی اور مذہب سے بھی بھاگ گیا تھا میرا دین سے کوئی تعلق نہیں گیا تھا ایڈوکیشن سے بھی اور میرے والد صاحب مجھے ان کے حوالے کا بھی گئے تھے گیا درستہ دور پہ کہ ان کے سکول میں تھی جاگ کرتا ہے مجھے اس وقت پتا چلا میں نے پلٹ کے دیکھا تو جب دین میں میرے پاس تھا اور ایڈوکیشن دیتی اور ان کے ساتھ میں ایزے ٹیچر کام کرتا رہا تین سال تک شورا رہے ہیں اور تکلیف ہو کی تھی جو کام ہوتا تھا ہوں میرے ذہن میں اور آپ کو ایک بجے دو بجے دن کو چھوٹی نہیں ہو کی تھی بہت تام بڑھا جاتا جس کو کہتے ہیں جوس نکالا ہوں اور اکرام کی آئیتا ہے لیکن اس کے بعد جب ایرا سکول شروع کیا تو میں ہاں پر ایزیر چارٹ فاسٹ اپوائن لگتی تو میں کوئی بھی کام کرنے لگتا تو وہ مجھے آتا ہوتا تھا اس کی وجہ تائم مرضور اگر میں دائری لکھن گیا تو مجھے پتا تھا میں کیسے اس کو لکھوں مجھے کلاس چیک کرنا ہے تو مجھے پتا تھا کیسے چیک کرنا ہے کوئی سکول کا ایک معاملہ ایسا نہیں تھا جس کو میں نے کرنا چاہا اور مجھے اس کا علم نہ ہو اچھا یا برا وہ مجھے اصلہ یہ تھی لیکن یہ نہیں مجھے مسئلہ پیش آیا کہ میں اس کو کیسے کرنے تو میری خواہش تھی کہو آئے آپ سے بات کریں اور امید ہے آپ ان کو اسی شوق سے جوش سے سنیں گی اور آپ پویسٹن بھی کریں آپ کی کوئی مسائل ایڈوکیشن کے والے سے کہ پیاری کیسے کریں کیا کریں کسی ٹاپک بھی کوئی پویسٹن نہیں سٹاپ کامل کا آپ ضرور کچھیں